بتائیں چیئرمن پی ٹی ای نیشیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کو میرے خلاف تمام مقدمات کی شنوائی سے روکا جائے میرے تمام مقدمات اسلامباد ہائی کورٹ سے لاہوریاں پشاور ہائی کورٹ میں منتقل کیے جائیں عدارتی فیصلہ ہونے تک جسٹس آمیر فاروق کو مقدمات کی سماد سے روکا جائے سپریم کورٹ میں درخواست آرٹیکل 186 اے کے تحت دائر کی گئی ہے چیئرمن پی ٹی ای نیشیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کو میرے خلاف تمام مقدمات کی شنوائی سے روکا جائے میرے تمام مقدمات اسلامباد ہائی کورٹ سے لاہوریاں پشاور ہائی کورٹ سے منتقل کیے جائیں عدالت ہی فیصلہ ہونے تک جسٹس آمیر فاروق کو مقدمات کی سماد سے بھی روکا جائے سپریم کورٹ میں درخواست آرٹیکل 186 اے کے تحت دائر کی گئی اس پر تفصیلہ جان لیتے ہیں جہاں سے باباسی سے جی جہاں سے بتائیے گا دیکھیں باکستان تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے ایک چارہانہ رویہ اپناتے ہوئے جہاں پہ کل یہ سکیٹمنٹ جاری کی گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کوئی ریفرنس بھی فائل کرنے کے تیاریاں ہو دیئی ہیں وہیں پہ اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک کورٹ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں یہ موقع سے تیار کیا گیا ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں جتنی بھی کیسز چیئرمنٹ پی ٹی آئی سے متعلق ہیں تمام کیسز کو کسی اور ہائی کورٹ میں منتقل کیا جائے دو ہائی کورٹ کا ذکر کیا گیا ہے آرٹیکل 186 اے کے تحت دائر کی گئی اس آئینی درخواست میں پشاور ہائی کورٹ یا لاہور ہائی کورٹ میں تمام کیسز کو منتقل کرنے کی استعداد کی گئی ہے اور تحصت کا الزام لگایا گیا ہے چیویسس اسلامباد ہائی کورٹ کے اوپر آرٹیکل 186 اے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کیسز کو منتقل کر سکیں جہاں پہ ایک طرف توشہ خانہ کیسز کے حوالے سے کہ اس کے اوپر آج سماعت ہونے جا رہی ہے وہیں دوسری جانب یہ ایک درخواست کو دائر کرنا کیا آج ہی اس کے اوپر اگر سماعت ہوئی تو اس کے اوپر بھی یہ سوالات بہرحال اٹھیں گے کہ دونوں کیسز کو ایک ہی ساتھ کلپ کیا گیا ایک ہی ساتھ دونوں کیسز کو سنا گیا چیف جسیس مورتہ بنگیال کے سربراہی میں تین رکھنی سپیشل بنچ ہے جو ساڑھے گیارہ بجی اس کیسز کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے کافی اہم کیس ہے انونیم آہرین کا یہ ماننا ہے کہ جو کیس توشہ خانہ کی حوالے سے سپریم کورٹ میں آیا ہے یہ غیر موسر ہو چکا ہے کیونکہ توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج ہمائیو دلاور اس کے اوپر پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں اور اس فیصلے کے خلاف اپیل اسلامباد ہائی کورٹ سے پینڈنگ ہیں تو ایسی صورتحال میں سپریم کورٹ اس کیس پر کیا فیصلہ کر سکتی ہے